امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں چکن ریسپی مغلائی چکن ریسپی جو بہت ہی ایزی ہے بنانا تو چلیں اب ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے لیا ہے ایک ادد باول اور ون کےجی چکن جس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا تھا اس کو میں ایک باول میں ڈال دوں گی چکن کو دو کے ایک چھنی میں رکھتے ہیں تاکہ اس کا پانی اچھے سے ڈرین ہو جائے اور آپ میں اس میں ایڈ کروں گی تین ٹیبل سپون دہی کے اور ساتھ ہی میں ایڈ کر دوں گی ایک ٹیبل سپون کالی مرچ اور ایک ٹیبل سپون نمک یہ ڈال دیا دو ٹیبل سپون لیمو کا راس یہ ڈال کے اس کو اچھے سے اب ہم مکس کر لیں گے جی مائی فرنڈز تو اس کو میں اچھے سے مکس کر کے ون آر کے لیے چھوڑ دوں گی میرینیشن کے لیے اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہو تو آپ زیادہ ٹائم کے لیے بھی میرینیٹ کر سکتی ہیں جی مائی فرنڈز تو میں نے لی ہے ایک عدد کراہی اس میں میں ڈالوں گی آدھا کپ آئل کا آئل کو ہم لائٹ سا گرم کر لیں گے تو پھر اس میں میں ایڈ کر دوں گی کالی مرش ثابت کالی مرش ڈالچینی اور علاچین یہ اس میں ڈال دیں گے اور ساتھ ہی بے لیف ان کے تیز پتہ یہ ڈال کے ان کو ہم تھوڑی دیر کے لیے فرائی کریں گے تاکہ ان کی سمیل آنا شروع ہو جائے تو ساتھ ہی میں ایڈ کر دوں گی پیاس ٹو میڈیم پیاس جن کو میں نے بلینڈر میں بلینڈ کر لیا تھا یہ ڈال دیں گے پیاس کو ہم تب تک پکائیں گے جب تک اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائے نہ ہو جائے جی مائی فرنڈز تو دیکھیں کافی حد تک پانی ڈرائے ہو گیا ہے پیاس کا ساتھ ہی میں ایڈ کر دوں گی ایک ٹیبل سپون ادرگو لسن کا پیسٹ اس کو بھی ہم تھوڑ دیر فرائی کر لیں گے اب میں ایڈ کروں گی میرینڈ کیا ہوا چکن چکن جتنا زیادہ ٹائم کے لیے میرینڈ ہوگا اتنا اچھا آپ کو ٹیسٹ آئے گا اتنا اچھا بنے گا تو اب اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی تو اب میں لٹ لگا دوں گی تاکہ چکن جو ہے ہمارا اچھے سے اندر سے گل جائے اور ساتھ ہم ایک پیسٹ ریڈی کر لیتے ہیں جس میں میں نے لی ہے دو سبز مرچ اور ہاف کپ کاجو اس کو میں نیم گرم پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے تو اب میں نے ایک جگ میں ڈال لیا اس کو میں اچھے سے ہینڈ بیٹر سے بلینڈ کر لوں گی تو ہمارے پاس یہ ایک کریمی سا پیسٹ ریڈی ہوگا اس کو اچھے سے ہم بلینڈ کریں گے تو بلینڈ کرنے کے بعد اس کو میں ایک باول میں نکال لیتی ہوں دیکھیں کتنا کریمی سٹائل میں پیسٹ ریڈی ہے اس کو ہم ایک سائیڈ پر رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ہم چیک کریں گے کہ چکن ہمارا کہاں تک پہنچا چکن کافی حد تک گل چکا ہے اس میں جو پانی ہے اسے بھی ہم تھوڑا سا اوڈ ڈرائی کرتے ہیں دیکھیں پانی کافی حد تک ڈرائی ہو گیا اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی کاجو اور ہری مرچ کا بنا ہوا پیسٹ دیکھیں میں نے ایڈ کر لیا ہے اور ساتھ ہی میں نے ایڈ کی ہے چار سے پانچ ثابت ہری مرچ یہ آپشنل ہے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کو میں تھوڑ دیر پکاؤں گی اور ساتھ ہی میں ایڈ کر دوں گی چار سے پانچ ٹیبل سپون جو ہے وہ کریم کے کریم ڈال دی میں نے اور اب میں ڈالوں گی خوشک میتھی خوشک میتھی کا فلیور بہت ہی مزے کا اور خوشکو بہت ہی اچھی آتی ہے اس کو ہم ایڈ کریں گے اور اس کو دم فلیم پہ پانی سے دس منٹ کے لئے رکھوں گی جی میرے فرنس دو یہ دیکھیں کتنا اچھا سا مگلائی چکن ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو اچھا سا میں مکس کر لیتی ہوں اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اسے جلزی سے لائک کر دیں اور ساتھ اچھا سا کمیٹس بھی کر دیں تو ساتھ ہی میں اس کو سرونگ بول میں نکال لوں گی اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو جلزی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر اچھی اچھی نئی ویڈیو آنے والی آپ کو سب سے پہلے ملیں تو اب میں ایڈ کر دوں گی ادرک کی سلائسیز جو کہ میں نے بھریک سے کٹ لیے تھے یہ میں سپریٹ کر دوں گی اوپر اور ساتھ ہی میں دو ٹیبل سپون مکھن ایڈ کروں گی جی میرے فرینڈز تو یہ دیکھیں ہمارا مگلائی چکن ہو گیا ریڈی آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میرے ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی آپ لوگ بھی اس کو بنائیں اور اپنی فیملی اور فرینڈ کے ساتھ انجوائی کریں تو مجھے دیں اجازت پھر میں نکتی ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ دعوں میں یاد رکھے گا اپنے اور اپنے گروانوں کا حیاء رکھے گا اللہ حافظ